مولا مولا خازی مولا سخیبہ الحبائج مولا حضرت عباس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد حضرت عباس علیہ السلام کی ذات بابرکت فضائل اور برکات کا وہ موجزن سمندر ہے کہ اس عظیم شخصیت کے کسی ایک پہلو کو بھی خیالی کوزے میں نہیں لائے جا سکتا اور مجھ جیسے ایک طالب علم کے بس میں یہ نہیں ہے مگر چند جملے فقط اس امید کے ساتھ کہ برکات کے کچھ موتی اپنے دامن میں سمیٹھ سکوں اور خاندان اطرت و طہارت سے عطا و بخشش حاصل کر سکوں حضرت فاطمہ تسہرہ سلام علیہ کی شہادت کے کئی سالوں کے بعد حضرت علیہ السلام نے جناب عقیل جو نصب شناسی میں ماہر تھے اور قبیلوں کی اخلاقی خصوصیات اور ان کی مختلف خصائص سے آشنا تھے فرمایا ہمارے لئے ایسے خاندان کی خاتون تلاش کرو جو شجاعت اور دلیری میں بےمثال ہو تاکہ اس خاتون سے ایک بہادر اور شجاہ فرزند پیدا ہو جناب عقیل نے قبیلہ بنی قلاب کی ایک خاتون کی امیر المومنین علیہ السلام کو پہچان کروائی کہ جس کا نام بھی فاطمہ تھا جس کے آبا و اجداد عرب کے شجاہ اور بہادر لوگ تھے ماہ کی طرف سے بھی عظمت و نجابت کی حامل تھے اس سے فاطمہ قلابیا کہا جاتا تھا اور بعد میں ام البنین کے نام سے شہرت پا گئی حضرت ام البنین ایک انتہائی شجاہ اور کل ایمان خاتون تھی اس بہادر ماہ سے ابباس علمدار جیسے عظیم باوفا بیٹے کی ولادت ہوئی جس نے شجاہ تو دلیری وفا اور ایسار کی ایسی مثالیں خائم کی جو رہتی دنیا تک یادکار رہیں گے شجاہ بہادری وفا اور دلیری جیسی خصوصیات کو دیکھتے ہوئے شجاہ باپ نے اپنے شجاہ بیٹے کا نام ابباس رکھا حضرت ابباس بہت ہسین اور پرکشش چہرے کے مالک تھے جب وہ ایک درشت حیکل گھوڑے پر سوال ہوتے تو ان کے پاؤں زمین سے لگ جاتے تھے انہیں کمر بنی حاشم کہا جاتا تھا شہید متحری فرماتے ہیں کہ حضرت ابباس بلند کامت جسیم اور خوبصورت جوان تھے امام حسین علیہ السلام آپ کو دیکھ کر بہت محسوس ہوا کرتے تھے زیارت ناہیہ مقدسہ میں امام زمانہ جلاللہ فرجہ الشریف فرماتے ہیں سلام ہو اب الفضل ابباس پر کہ جنہوں نے اپنی جان کے ساتھ بھائی کی ہمدردی کی امام صادق علیہ السلام ابو حمزہ سمالی نے نقل کیوئی زیارت میں آپ کو عبدالسالح سے خطاب کرتے ہیں جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں السلام علیکہ ایہا العبدالسالح میرا سلام ہو تجھ پر اے بندہ سالح حضرت ابباس کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے علمدار تھے لشکر امام حسین علیہ السلام کی سالاری کا منصب آپ ہی کے نصیب میں آیا اہل لغت نے لفظ ابباس کے جو معنی بیان کیے ہیں اس معنی کے تحت ابباس اس شیر کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر دوسرے شیر بھاگ جاتے ہیں اور یہ منظر سب نے دیکھا کہ جناب ابباس جس طرف بھی حملہ کرتے تھے سارے یزیدی وہاں سے بھاگ جاتے تھے آپ نے اپنی زندگی میں بہت نشیب و فراس دیکھی آپ کو تین معصوم اماموں کا زمانہ درگ کرنے کا شرف حاصل رہا اور آپ نے کما حق کو ہر ایک معصوم سے کمال فیض حاصل کیا پوری زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی امام حق کی اطاعت میں آپ کے قدم نہیں ڈگ مگائے ایمان شجاعت اور وفا کی بلندیوں پر جب نگاہ کرتے ہیں تو وہاں ایک ہی شخص نظر آتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی جو فضل و کمال میں قوت اور جلالت میں اپنی مثال آپ ہے جو اخلاص استحکام ثابت قدمی اور استقلال میں نمونہ ہے اور ہر اچھی صفت جو انسان کی بزرگی کو اروج عطا کرتی ہے اس ہستی میں دکھائی دیتی ہے وہ ایک لشکر کا علم بردار نہیں بلکہ مکتب شہدت کا سپہ سالار ہے جس نے تمام دنیا کی نسل جو ان کو درس اطاعت و وفاداری جانساری اور فداکاری دیا ہے اور وہ حیدر کررار کا لخت جگر ابباس ہے اگر چیز کی فداکاری جانساری اور وفاداری کو چودہ سو سال گزر چکے ہیں لیکن تاریخ ابباس بن علی کے خلط و کمالات کو میلہ نہیں کر پائی آج ابباس کا نام ابباس نہیں وفا ہے ایسار ہے اطاعت ہے تسلیم ہے مولا مولا خازی مولا مولا خازی مولا مولا خازی 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 مولا خاز